بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتاللہ بقلب سلیم سبحان ربک رب العزت عما یسفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم کسی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ فلاں برادرام صفیق صاحب تعرف پیان کریں جو آدمی مٹی سے بنا ہو اور مرنے کے بعد مٹی میں ملنے والا ہو اور انجام کا پتہ نہ ہو جو مٹی سے بنا اور مرنے کے بعد مٹی میں ملنے والا ہے اور انجام کا پتہ نہیں کہ کس پہلو پہ موت آئے اس کا کیا تعرف اصل تو یہ ہے کہ ہم سب کے سب جنت میں جمع ہوں اللہ کی رضا ہم سب کو نصیب ہو جائے تو تو ہم کامیاب ہیں تو تو ہم قابل تعریف ہیں اور اگر معاملہ جو ہے شک والا ہو تشویش والا ہو پریشانی والا ہو تو ایسے بندے کا کیا تعرف اور کیا تعریف اصل تعریف تو اللہ کو سزا بار ہے اس آج جنہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مالون ولا بنون الا من اطلہ بقلب سلیم قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی ہم اگر وہ دل کام آئے گا جو سمرہ وہ ہوگا جو اللہ کی محبت میں تڑکتا ہوا ہوگا اللہ کی محبت میں دھڑکتا ہوا ہوگا اللہ پاک نے انسان کو مختلف آزہ کا مجموعہ بنایا اس میں ہر عضو کو اللہ پاک نے کوئی ایک ورک دیا ہے مثلاً پیروں کا عمل ہے چلنا پیر چلنے کا کام کرتے ہیں ہاتھوں کا عمل ہے پکڑنا چھونا یہ پکڑنے چھونے کا کام کرتے ہیں زبان کامل ہے بولنا آنک کامل ہے دیکھنا کان کامل ہے سننا اسی طرح ایک دل بنایا اس دل کا کام ہے محبت کرنا دل محبت کرتا ہے دل بہر محبت ہے محبت یہ کرے گا لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا دل میں اللہ پاک نے جذبات ہی اچھے رکھے ہیں کہ اس کے اندر چپٹنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر تڑپنے کا گرہ ہے یہ کسی نہ کسی پر کسی نہ کسی کی ذات سے تعلق رکھتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرو مجھ سے محبت کرو تو محبت کی ذات جو ہے حقیقت میں محبت جس سے کی جائے تو قابل محبت ذات وہ اللہ کی ذات ہے جیسے اللہ پاک نے پورے جسم کے اندر جو مختلف آزا رکھے ہیں دو عضو بڑے عجیب ہیں ایک ہے دماغ اور ایک ہے دل اللہ پاک نے جو برین بنایا دماغ بنایا اس کو معرفت کا برطن بنایا ہے اس کو علم کا برطن بنایا ہے اور جو دل ہے اس کو جذبات کا برطن بنایا ہے اس لحظ جتنی جذبات اٹھتے ہیں وہ دل کے اندر اٹھتے ہیں مثلا محبت کا جذبہ دل میں ہوتا ہے محبت کا جذبہ دل میں ہوتا ہے نفرت کا جذبہ دل میں حسد کا جذبہ دل میں انتقاق کا جذبہ دل میں غصے کا جذبہ دل میں یہ جتنی جذبات ہیں وہ دل میں اٹھتے ہیں اور عقل جو ہے وہ علم و معارفت کبرتا رہے معارفت اور علم جو ہے وہ عقل سے حاصل ہوتا ہے یعنی اللہ پاک نے عقل کے اندر علم و معارفت رکھی ہوئی ہے لہذا کسی کا ایک اسکروڈیلا ہو جائے جس کو اسکروڈیلا کرنا کہتے ہیں یا ذرا ایسا دماغ خراب ہو تو آج میں کھڑے کھڑے پیش آپ کرنے لگتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا بھائی ہے یا جو ہے دوست ہے یا دشمن ہے بہن ہے بیوی ہے یا ماں ہے اس کو نہیں پتہ چلتا یہ سارے کے سارے جو تمیز ہوتی ہے کہ یہ بہن ہے یہ بیوی ہے یہ ماں ہے یہ بھائی ہے یہ دوست ہے یہ اپنا ہے یہ پراہ ہے یہ عقل سے ہوتی ہے تو اللہ پاک نے عقل کو علم و معارفت کا برطن بنایا اور دل کو جذبات کا برطن بنایا دل کو جذبات کا لیکن دل کو جو ہے اللہ پاک نے پورے جسم کے اندر صدر کی حیثیت اتا فرمائی عقل اس کی خادم ہے اور دل اس سلطنت جسم کا بادشاہ ہے اور بادشاہ کا مقام ہمیشہ خادموں سے بلند ہوا کرتا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی ہاں مگر وہ دل کام آئے گا جو اللہ کی محبت میں تڑکتا ہوگا دھڑکتا ہوگا اور جس کو سمارہ ہوگا جس کو بنایا ہوگا جس کو قلب سلیم بنایا ہوگا عجیب بات ہے دوستو ہم جس بیڈروم میں رہتے ہیں جس سٹنگ روم میں بیٹھتے ہیں روزانہ اس کی دو دو مرتبہ صفائی ہوتی ہے گندے روم کے اندر ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے کسی کو بلانا پسند نہیں کرتے جب گندے روم کے اندر ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے کسی اپنے نیئر بیئر کو بلانا پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ گندے دل کے اندر اپنی رحمت کے نزول کے ساتھ آنا کیسے پرسند فرماتے ہوں گے یہ آجیز ایک مثال دیا کرتا ہے کہ دودھ والا دودھ بیچنا آتا ہے میلہ برطن گندہ برطن لے کر اگر دودھ لینے کے لئے جائیں تو وہ دیکھ کر منع کرتا ہے کہتا ہے جی یا تو برطن چینج کر کے لاؤ یا اس کو دھوک کر لاؤ یہ کلین نہیں ہے اس میں دودھ خراب جائے ہم گندے برطن کے اندر دودھ نہیں دیا کرتے جب دودھ والا گندے برطن کے اندر دودھ نہیں دیا کرتا تو گندے دل کے اندر اللہ کی محبت کا نور بھی نہیں ملا کرتا دل تو واقعی بنایا اللہ پاک میں اپنی محبت و معرفت کے لئے لیکن ہم نے اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے بٹھا رکھی ہیں یہ جو آج کل کی محبتیں ہیں جو آج کل نوجوان بچے ٹیکس میسیج پاس کرتے ہیں اور دنیا جہان کے جھوٹے سچے وعدے کرتے ہیں ہم آپ کے لئے ستارے توڑ کے لا دیں گے اور آپ کے لئے پل کے بشا کے رکھی ہیں اور آپ کے لئے جو ہے ہم راتوں کو روتے ہیں اور دن میں جاگتے ہیں سب بیکار کی باتیں ہیں یہ سب دھوکہ ہے سچی محبت تو اللہ کی محبت ہے جس دن یہ نصیب ہو جائے گی جس دن اللہ کی محبت کی چنگاری دل کے اندر روشن ہو جائے گی وہ دن ساری چیز حیش نظر آئیں گی اس لئے دوستو بچیو نوجوان بچو اللہ پاک نے آپ کو پھول جیسے جوانی اطا فرمائی ہے اور اللہ پاک کو جوانی کی جوانی کی عبادت پسند ہے اللہ کو جوانی کی سجد پسند ہے اللہ کو جوانی کی تلاوت پسند ہے اللہ کو جوانی کی خدمات پسند ہے اللہ پاک نے آپ کو زندگی کا قیمتی اور پرائیم ٹائم اطا فرمایا ہے حدیث پاک میں ہے اللہ کی محبوب شاس defeating فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں دو نعمتیں کونسی ایک صحت و تندرستی اور دوسری فراغت یعنی ہمارے اوپر کسی کا بوجھ نہ ہو ہمارے ماں باپ ہم سے مطالبہ نہ کرتا ہوں بہت ہو گیا بس پڑھ لیے اب ہمیں کمان کے علاقے دو شاید ہم میں سے کوئی بچہ بچی ایسا نہیں ہے جس کی ماں باپ یہ کہتا ہوں کہ ہم تھک چکے ہیں تمہیں پڑھا پڑھا کہ تم کمان کے علاقے دو تو اللہ پاک نے فراہت بھی دے رکھی ہے اور اللہ رب العزت نے صحت سے بھی نوازہ ہے شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہو جو بیماری میں جگڑاوا ہو کسی مرض میں فساوا ہو اللہ پاک نے سب کو صحت اتا فرمائی تو یہ دو نعمت ایسی ہیں اس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں یعنی ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ان نعمتوں کے بارے میں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور سوچتے ہی ہیں کہ ابھی بہت ٹائم ہے ابھی تو بہت بعد میں کچھ کیا جا سکتا ہے نہیں اس کے بعد وقت نکل جائے گا پھر ذمہ داریاں جائیں گے پھر دوسرے مسائل آپ کو گھیر لیں گے پھر دوسری ذمہ داریاں آپ کو جگر لیں گے پھر آپ اس طرح سے کھلے دلے انداز سے کوئی کام نہیں کر سکیں گے اللہ کی محبت کا معارفت کا اللہ کی طاعت و عبادت کا اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جب اس دنیا میں پیدا فرمایا یہ دنیا دار الاصباب ہے یہاں ہر چیز کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے دیکھو اتنے سارے بچے بچیوں میں مجھے آواز پہنچانی ہے تو اگر اس ساؤنڈ سسٹم کو بند کر دیا جائے تو شاید میری آواز ناکافی ہوگی آخر تک پہنچنے گی یہ یہ کہ تھوڑی دیر تک پہنچے گی تو بعد میں میری بیٹیڈ لوگ ہو جائے گی کہ میں آپ کو نہیں فالو کر سکوں گا دور تک آواز نہیں پہنچا سکوں گا تو آواز کو لاؤڈ کرنے کے لیے دور تک پہنچانے کے لیے یہ ساؤنڈ سسٹم موجود میں ہے تو آواز کو آگے تک پہنچانے کے لیے سبب کیا ہے ساؤنڈ اسی طرح اللہ رب العزت نے دنیا کو دار الاصباب بنایا اور ہر بندے کے لیے ہر چیز کو ایک سبب کے طور پر جوڑ دیا مثلا آپ کو سایا چاہیے تو آپ شیڈ ڈالیں آپ شامیہ نہ لگائیں آپ کو درخت لگائیں تو ان چیزوں کو سایا کے لیے ذریعہ بنا دیا آسمان کی چھت کے نیچے آپ کو سایا چاہیے تو آپ گھر بنائیں آپ شیڈ ڈالیں آپ شامیہ نہ لگائیں درخت لگائیں جوپڑا بنائیں تب آپ کو سایا نصیب ہوگا تو سایا کے لیے چیز جا ہے سبب بن گئی آپ کو کہیں سفر کر کے جانا ہے تو آپ کسی گاڑی کو سبب کے طور پر زریعہ کی طور پر اختیار کرتی جاتی آپ کو اگر کوئی پھل کھانا ہے اور یہ چاہتے ہیں ہمارے آنگن میں لگا ہوا درخت ہو اس پر پھل آئیں تو اس کے لیے درخت کو سبب بنائیں کہ آپ نرسری جائیں ایک پودا لے کر آئیں آپ گھڑا کھو دیں پودا لگائیں پٹی لازر کا خیال لکھیں کھاد پانی کا خیال لکھیں تین سال کے بعد وہ پھل دینا شروع کر دے گا تو پھل کے لیے درخت کو سبب بنایا غلے اناج کے لیے زمین کو سبب بنایا سائے کے لیے کسی چھت کو سبب بنایا آواز کے لیے آواز آگے تک پہنچانے کے لیے ساؤن سکتم کو سبب بنایا دنیا دار الاسباب ہے دنیا دار الاسباب ہے یہ ہر چیز کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز کسی سبب کے ساتھ جڑی ہوئی جب دنیا دار الاسباب بنائی تو اللہ رب العزت نے اس اسباب کی دنیا سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے اس کے لئے انبیاء کرام کو بھیجا انبیاء کرام نے دو کام کیے ایک تو مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑا دوسرا مخلوق کا تعرف کر آیا لہذا اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں انبیاء کرام کی جب انبیاء کرام شروع شروع میں آتے تھے تو جہاں وہ تعاعت اور عبادت کا علم لے کر آتے تھے کہ بندگی کریں اللہ کی عبادت کریں ساتھ ساتھ وہ فیزیکل لائف کی بھی کچھ نہ کچھ چیزیں لے کر آتے تھے مثلا ایک نبی سوی دھاگے کی تعلیم لے کر آئے کہ کپڑے کیسے سیئے جاتے ہیں کپڑوں کو کیسے جوڑا جاتا ہے ایک نبی یہ تعلیم لے کر آئے ایک نبی یہ تعلیم لے کر آئے کہ دل کی بات کو کاغذ پر کس طرح سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے کیسے لکھا جاتا ہے لہذا وہ قلم دوات کی تعلیم لے کر آئے ایک نبی اس بات کی تعلیم لے کر آئے کہ زمین کو کیسے جوتا جاتا ہے سیڈ ڈالنے کے لیے فارمنگ کرنے کے لیے کھیتی کرنے کے لیے کس طرح سے زمین کو جوتا جاتا ہے کیسے اس کو ہموار کیا جاتا ہے تو زمین میں بیج کیسے ڈالا جاتا ہے کھیتی کیسے کی جاتی ہے وہ اس کی تعلیم لے کر آئے پھر ایک نبی اس بات کی تعلیم لے کر آئے کہ انسان اگر آپ اس میں فائٹ کریں لڑائی کریں تو ایک دوسرے سے اپنے آپ کو کس طرح سے روکا جائے تو وہ زیرہ کی تعلیم لے کر آئے غرض یہ کہ انبیاء کرام جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑنے والا علم لے کر آتے تھے اور عبادت اور تعالیٰ سکھاتے تھے ساتھ ساتھ فیزیکل لائف کی چیزیں بھی بتاتے تھے فیزیکل لائف کی چیزیں بھی بتاتے تھے معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر رہ کر اس دنیا سے فائدہ اٹھانا اور اس دنیا سے کوئی فائدہ مند بنانا یہ کوئی مزیر بات نہیں ہے اور یہ مذہب سے کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ جب اس دنیا میں رہتے ہیں تو اس دنیا میں رہنے کے جو آدام ہیں طریقے ہیں جو وسائل ہیں ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آئے اور آنے کے بعد علیق سلیق ہوا سلام ہوا پوچھا کہ کیسے آئے کہ سواری لے کر آئے اوٹ کہ وہ تو نظر نہیں آرہا کہاں ہیں کہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا اللہ کی توقل پر کہ ایسا مت کرو اس کو پکڑو اس کو کسی کھونٹے سے باندھو اور پھر اللہ کی ذات پر وحوصہ کرو اگر آپ اس کو نہیں باندھیں گے تو وہ پوری دنیا میں گھومتا پھرے گا چرتا پھرے گا زندہ رہے گا وہ اللہ ہی کی حفاظت میں رہے گا لیکن آپ کو ڈونڈنے سے بھی نہیں ملے گا آپ پریشان ہو جاؤ گی تو توقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اس طرح کا توقل کریں یہ توقل نہیں یہ تعطل ہے بیکاری ہے توقل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرو اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نظر مسبب الاسباب پر رکھو یہ ہے توقل اسباب اختیار کریں اور اسباب کو پھر مؤثر نہ سمجھیں مثال کے طور پر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کئی فنکشن میں ساؤنڈ سیسٹرم لگایا جاتا ہے وہ اس کو چیک بھی کر لیا جاتا ہے جی وہ سب کچھ بالکل اوکے ہوتا ہے جب اہم پروگرام ہوتا ہے اسی وقت ساؤنڈ سیسٹرم فیل ہو جاتا ہے اب وہ سویج دیکھ رہا ہے لائٹ دیکھ رہا ہے اور پلک دیکھ رہا ہے بار بار اس کو ڈال رہا ہے نکال رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا اور جہاں بیان ختم ہوا اہم پروگرام ختم ہوا پھر چالے ہو جاتا ہے یہ کیا ہے یہ سب من جانب اللہ ہوا کرتا ہے کہ یہ مطبع اسباب کے اعتبار سے بالکل اوکے سب کچھ بالکل ٹھیک لیکن کوئی نہ کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی ہے جس کی وجہ سے فیل ہو جاتا ہے اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ارفت ربی وی فسقل ازائیم میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے کہا کیا مطلب پھر ہم نے صبح ارادہ کیا کہ ہمیں جمہ جانا ہے گاڑی موجود دیجل موجود جیب میں پیسے موجود دل میں ارادہ موجود بیک پورا تیار کر لیا ساتھی بھی تیار سب کچھ تیار ہے لیکن کوئی حادثہ ہو گیا کوئی گھر کے اندر کوئی معاملہ بن گیا فیل ہو گیا تو یہ کرنے والا کون ہے کہ یہ اللہ ہے ارفت ربی بی فسقل ازائیم میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے کہ ہم ارادے کرتے ہیں اور کوئی ذات چاہتی ہے کہ اس وقت یہ کام نہ ہو تو جو ذات یہ چاہتی ہے جی اس کا مطلب یہ کہ وہ رب ہے وہی تو ہمارا پالنہار ہے وہی تو اللہ ہے جی جس کے قبضِ قدرت میں ہماری جان ہے اور یہ پوری کی پوری کائنات ہے غرض یہ ہے کہ انبیاء کرام آئے اور انہوں نے جہاں مخلوق کو خالق سے جوڑا انہوں نے مخلوق سے فائدہ اٹھانے کے اسباب و وسائل بھی بتائے یہ مخلوق سے فائدہ اٹھانے کا علم ہے یہ علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں یہ مخلوق سے فائدہ کیسے اٹھائے جائے یہ اس کا علم ہے اور اس کی سند اگر دیکھی جائے اس کی سند تو اگر شجرے نے سب دیکھا جائے تو لندن اور امریکہ تک پہنچتا ہے لیکن ایک علم اس کے علاوہ ہے وہ ہے علم نبوت علم نبوت جو مدارس دینیاں مکاتب قرآنیوں میں پڑھائے جاتا ہے اس کو اگر دیکھا جائے اس کا شجرے نے سب دیکھا جائے تو اس کا شجرے نے سب محمد الرسول اللہ تک پہنچتا ہے تو ایک علم وہ ہے جس کا شجرے نے سب لندن اور امریکہ تک پہنچتا ہے ایک علم وہ ہے جس کا شجرے نے سب محمد الرسول اللہ تک پہنچتا ہے اور دونوں ہمیں حاصل کرنے ہیں دونوں ہمیں حاصل کرنے ہیں ہمیں اپنی فیزیکل لائف کو اچھا بنانے کے لیے ظاہری زندگی کو اچھا کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں ان نعمتوں میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے ان علوم کی ضرورت ہے جن کو اثری علوم کہا جاتا ہے جو کولیج اور یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں اور جس کے آپ تالیبین ہیں لیکن یہ علوم اس وقت تک کم آئیں گے جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اس ارث کے اوپر ہیں اس پلانیٹ کے اوپر ہیں لیکن ہماری پوری کی پوری زندگی اسی ارث پر یعنی جو اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے زندگی کا ایک حصہ تو وہ ہے جو ہمارا اس میں دنیا میں گزر رہا ہے لیکن ایک عبدالعباد کی زندگی ہے عبدالعباد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس میں سعادت مندی خیر اور سعادت مندی کے ذریعے سے بندہ جنت میں جائے گا اور بدبختی اور شاقاوت کے ذریعے سے بندہ جہنم میں جائے گا ایک وہ دنیا ہے وہاں عبدالعباد کی زندگی ہے اس عبدالعباد کی زندگی سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اور ہمیں وہاں بھی جانا ہے اور وہاں جانے کے لئے بھی ہمیں کچھ یہی پر کرنا ہے وہاں جانے کے لئے بھی ہمیں کچھ یہی پر کرنا ہے کسی دنیا میں دو کام کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں چاند ستا فرمایا دنیا میں رہنے کے لئے آپ دنیاوی نعمتوں کو حاصل کریں اور مجھے پہچانیں اس کے لئے جتنی کوشش کرنیوں کرو لیکن یہاں تمہیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے آرزی طور پر یہاں آئے ہیں اور سنگل ویزا ہے ڈبل انٹری کسی کو نہیں ملی ڈبل انٹری نہیں ملی شوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ آئیں گے پھر جائیں گے ملٹیبل ویزا انہی کو ملا ہے دنیا کا ونہا سب سنگل ویٹری پر آئیں واپس جائیں گے پھر کبھی آئنا نہیں تو ہم دنیاوی علوم بھی حاصل کریں فیزیکل علوم بھی حاصل کریں اور اس میں بھی ماہر بنیں اس لئے کہ اس امت کو ان کی بھی ضرورت ہے اس امت کو بہترین ڈاکٹر کی ضرورت ہے اس امت کو بہترین لائر کی ضرورت ہے اس امت کو بہترین سائنسدانوں کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے لیکن عزیز نوجوانوں پیارے نوجوانوں انہی کو اپنی زندگی کی میراج مت سمجھ لینا اس کے بعد کے دنیا بھی ہے اس کے لئے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے اور اسی زندگی پر رہتے ہوئے کرنا ہے تو بھی بہت اچھا ہے تو بھی بہت اچھا ہے اب یہاں میں ذرا ایک کنفیوزن کو دور کرنا چاہتا ہوں اور ایک کنسپ کلیر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک ہے دین اور ایک ہے دنیا عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر مفہوم یہ ہے کہ دین یعنی نماز پڑھنا پانچ وقت کی نماز پڑھنا رمضان کے روزے رکھنا حج کرنا عمرہ کرنا زکاة دینا یہ تو ہے دین تلاوہ تذکر اذکار یہ ہے دین اس کے علاوہ گھر بنانا گاڑی خریدنا شادی بیا کرنا بزنس کرنا یہ سب جو ہے دنیا ہے یہ سب دنیا ہے اور کئی مرتبہ ساتھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور یہ غلطی کرتے ہیں تم یہاں کب تک دنیا کے پیش پڑھ رہا ہوگے کچھ دین کا کام بھی کرو کیوں دین کا کام کا مطلب یہ ہے کہ صرف پانچ وقت کی نماز پڑھنا ذکر اذکار کرنا تلاوت کرنا یعنی اس میں وقت گزارو آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں صحابہ اکرام ہر وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تلاوت اور ذکر اذکار کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے صحابہ کوئی فارمر تھا کسان تھا کھیتی باڑی کرتا تھا کوئی بزنس مین تھا جی ان کے نکاہ بھی ہوتے تھے ان کے محتمیت بھی ہوتی تھی وہ سفر بھی کرتے تھے وہ قیام بھی کرتے تھے وہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے شادی بیاں بھی کرتے تھے یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب کچھ وہ بھی کرتے تھے لیکن وہ پھر بھی صحابی تھے پھر بھی ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے امت میں اتنا مرتبہ کسی کا بلند ہو نہیں سکتا یہاں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے بزرگان دین نے دنیا کی تعریف لکھی ہے کہ دنیا کہتے کسے ہیں عربی زبان میں ہے ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے ہر وہ چیز جو آپ کو یادِ الہی سے غافل کر دے وہ دنیا ہے اس کا مطلب الٹا یہ نکلا ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات سے آپ کو وابستہ کر دے وہ دین ہے ہر وہ چیز جو یادِ الہی سے آپ کو جوڑ دے وہ دین ہے لہذا یادِ الہی سے وابستہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل آباد رہے ہمارا دل ہر وقت اللہ کی طرح متوجہ رہے تبیہ تو ہم کاموں کے اندر یہ نیت کر پائیں گے کہ یہ کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے اب ذرا تھوڑا سا اور اس کو سمجھیں ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتا ہے دعا کر کے اپنے گھر میں آتا ہے اور گھر میں آنے کے بعد اپنی بیو بچوں کے ساتھ ماں وہنوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ بریک فاسٹ کرتا ہے ناشتہ کرتا ہے ناشتہ کے بعد وہ اب گھر سے نکلتا ہے والدہ کو کہتا ہے امہ اللہ حافظ دادی امہ اللہ حافظ میں جا رہا ہوں اچھا بیٹا جاؤ اللہ کے حوالے اب وہ گھر سے نکلتا ہے اور بازار میں جا کر کسی ریڑے پر کیلے سبزی رکھ کر گلی گلی کچھے کچھے آواز لگاتا ہے سبزی لے لو سبزی کیلے لے لو کیلے اب یہ جو صدا لگا رہا ہے سبزی لے لو سبزی کیلے لے لو کیلے اس کو اس صدا لگانے پر اللہ پاک اس طرح سے عجر عطا فرمائیں گے جس طرح مسجد میں بیٹھنے والے شخص کو سبحان اللہ الحمدللہ کی تصویر پڑھنے پر عجر عطا فرماتے ہیں کیوں عطا فرمائیں گے اس کو سمجھیں جس طرح اللہ پاک نے تصویر پڑھنے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح اللہ پاک نے رزق حلال کمانے کا بھی حکم دیا ہے تو حکم حکم میں دونوں برابر آرڈر نماز کا بھی ہے آرڈر رزق حلال کا بھی ہے نماز کے آرڈر کو ہم نے عبادت سمجھا لیکن رزق حلال کمانے کے آرڈر کو ہم نے عبادت نہیں سمجھا اس کو دنیا سمجھائے اس تنک پوائنٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے لہٰذا جب بھی ہم کوئی کام کریں وہ اس میں ہم نیت درست کریں اور نیت کو درست کرنے کے بعد اس میں اللہ کی رزا اللہ کی محبت شامل کریں تو پھر جتنے ہم فیزیکل کام جائز کرتے ہیں پھر کوئی بھی دنیا نہیں رہے گا سارے کے سارے دین بن جائیں مثال کے طور پر آپ دکان پر گئے کمانے کے لئے آپ نے بسم اللہ پڑھ کے جو شٹر کھولا تو نیت یہ ہو پیارے اللہ میں آپ کا حکم پورا کرنے کے لئے آیا ہوں کیا حکم؟ کہ رزق حلال کماؤ ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا میں جاتا اور لوگوں کو لوٹتا چوری کرتا بینکوں میں ڈا کے ڈالتا تو یہی کمائی جو ہے میں اس راستے سے کرتا تو یہ حرام ہوتی یہ اللہ آپ نے حلال کمائی کمانے کا حکم دیا ہے اس لئے میں نے یہ دکان ڈالی ہے اس لئے میں نے یہ شوپ ڈالی ہے اس لئے میں نے یہ کارخانہ جوانٹ کیا ہے اس لئے میں نے یہ جوپ جوانٹ کیا ہے تو شوپ پہ جانا جوپ پہ جانا رزق حلال کمانے کے نیت سے یہ عبادت بن جاتا ہے لیکن اگر نیت یہ نہ ہو تو پھر یہ حرام ہے اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم زندگی میں اپنائیں زندگی میں لائیں تو ہماری زندگی میں آپ کو پھر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے سراہ پہ ہماری زندگی دین ہی دین ہے مثال کے طور پر نوجوان بچے صبح صبح ایکسرسائز کرتے ہیں بہت سو کے گھروں میں ٹریڈ مل لکھی ہوئی ہے بہت سو کے گھروں میں ٹریڈ مل لکھی ہوئی ہے اب یہ جو ایکسرسائز کرتے ہیں دوڑتے ہیں اب اس میں نیت ان کی کچھ نہیں ہوتی اور کئی مرتبہ نیت حرام ہوتی ہے حرام نیت یہ کہ ہمیں کوئی دیکھ لے ہم پہ کوئی فیدا ہو جائے یہ حرام نیت ہے یہ حرام نیت ہے لیکن اگر نیت یہ کرے پیارے اللہ یہ میں ایکسرسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ صحت مند مومین قوی مومین آپ کے نزدیک فضیلت والا ہے کمزور مومین کے مقابلے میں تو میں ایک صحت مند مومین بننا چاہتا ہوں اس لیے ایکسرسائز کر رہا ہوں اب اس نیت پر آپ کو عجر ملے گا اللہ کی طرف سے دوشی نیت پیارے اللہ ایکسرسائز اس لیے کر رہا ہوں جب میں کبھی حج پہ جاؤں گا تو میں پیدل حج کروں گا کہ مکہ مکرمہ سے مینہ مینہ سے عرفات عرفات سے مزدلیفہ مزدلیفہ سے مینہ مینہ سے مکہ یہ حج کے جو پانچ دن ہیں لیکن پوری دنیا سے شاید ہی پیدل حج بند ہو چکے ہیں انٹرنیشنل قانون بن چکے ہیں جو ہے سیکروٹی کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن مکہ مکرمہ میں جا کر آپ پیدل حج کر سکتے ہیں اب پیدل حج کی بڑی فریضیلت ہے تو اس لیے آپ ایکسرسائز کریں اس میں نیت کریں کہ اللہ میں طاقت فر ہو جاؤں صحت من ہو جاؤں تو میں پیدل حج کروں گا تیسری نیت پیارے اللہ میں اس لیے ایکسرسائز کر رہا ہوں کسی پر اگر ظلم ہوتا ہوگا تو میں اپنی قوت کے بنیاد پر اس کو ظلم سے روک سکوں گا اور ظلم سے روک کر میں ظالم کی بھی مدد کروں گا اور مظلوم کی بھی مدد کروں گا اپنی اس طاقت سے میں ظالم کی بھی مدد کروں گا اور مظلوم کی بھی مدد کروں گا ظالم کی مدد اس طرح کہ اس کو ظلم سے روکوں گا اور مظلوم کی مدد اس طرح کہ اس کو ظلم سے بچاؤں گا اب آپ نے یہ نیت کی اب آپ جس وقت جا رہے ہیں دوڑنے کے لئے ایکسرسائز کے لئے راستے میں نیت کی کہ اگر راستے میں کوئی اہل ایمان مل جائے گا اب ماشاء اللہ یہاں تو اہل ایمان ہی ہے میں ان کو سلام کروں گا خندہ پیشانی سے جب دو مومن ملتے ہیں اور کوئی مومن خندہ پیشانی سے دوسرے کو سلام کرتا ہے اللہ انس کی مغفرت کا وعدہ فرمایا تو میں خندہ پیشانی سے سلام کروں گا راستے میں کوئی راستہ بھٹکا ہوا مل جائے گا تو اس کی رہنمائی کروں گا کسی کو ہیلپ کے ضرورت ہوگی تو اس کی ہیلپ کر دوں گا اب آپ اتنی سارے نیتوں کے ساتھ ایکسرسائز پر نکلے زندگی میں آپ کو موقع نہ ملا کہ آپ پیدل حج کرتے زندگی میں آپ کو کوئی بھٹکا ہوا نہ ملتا کہ آپ اس کی رہنمائی کرتے زندگی میں آپ کے سامنے کسی کی لڑائی ہوتے وہ آپ کو نہ نظر آئی کہ آپ اس کی مدد کرتے لیکن آپ کو عجر ضرور ملے گا آپ نے نیتیں جو کی تھی آپ نے نیتیں کی تھی تو آپ یہ جو علوم سیکھ رہے ہیں یہ جو فنوم سیکھ رہے ہیں تو آپ اس میں نیت کریں کہ پیارے اللہ رزقِ حلال کمائیں گے حرام سے بچیں گے اور رزقِ حلال کو اتنا ڈیولپ کریں گے اتنا ڈیولپ کریں گے کہ ہم خود بھی اس سے کمائیں گے اور ہمارے ذریعے سے نہ جانے کتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ایک ملک میں وہاں رہے ایک رشدہ رہتے ہیں اس آجید نے ہم سے پوچھا فوراں میں ہم گئے کہ بھائی جان آپ کا کام کیا ہے یعنی آپ کے معیشت کیا ہے وہ فرمانے لگے کل نو بجے ہمیں ساتھ چلنا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا تو ان کی ٹیکسٹائل مل ہے اس میں تقریباً تین سو مزدور کام کرتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹائل مل ہے اور اس میں تین سو مزدور کام کرتے ہیں اور چوبیس گھنٹے یہ چلتی ہے جب مہینے کی تیس تاریخ ہوتی ہے اور تنخہ دی جاتی ہے سلری دی جاتی ہے لیور کو تو میں ادھر کرسٹل کے آفیس میں بیٹھ کر ٹک ٹکی بانکہ ان کو دیکھتا رہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں پیارے اللہ رزق دینے کا وعدہ تو آپ نے کیا ہے لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے آپ نے میری اس فیکٹری کو میری اس مل کو ذریعہ اور واسطہ بنا کر ان کو رزق حلال دیا ہے پیارے اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ آپ اس ذریعہ کو ختم مت کر دینا میرے ہاتھوں کو ہمیشہ میری نسلوں کے ہاتھوں کو ہمیشہ لوگوں تک رزق پہنچانے کے جو آپ کا وعدہ ہے وہاں تک پہنچانے کے ہمیشہ ذریعہ بنا کے قبول فرما دیجئے پیسال کے طور پر آپ کے ہاں مہمان آیا تو دوپیر کا کھانا آپ کے ہر اس نے کھایا تو دوپیر کا کھانا تو اللہ پاک نے اس کو دینے کا وعدہ فرما رکھا ہے اگر آپ نہیں کھلائیں گے تو کوئی ہوتل والا کھلائے گا وہ ہوتل پہ جائے گا وہاں کھائے گا یا کسی اور کے ہاں جائے گا وہ کھلائے گا اللہ اس کو بھوکا نہیں رکھیں گے اس کو دیں گے اس لئے کہ وعدہ ہے اب اگر آپ کے ہاں کھا رہا ہے تو آپ خوش ہو جائیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس بندے کی رزق کا وعدہ آج اللہ پاک نے میرے ہاتھوں سے پورا کرا دیا میرے ہاتھوں سے پورا کرا دیا تو آپ جو فنون سیکھ رہے ہیں اس میں نیت کریں پیارے اللہ آپ ہمیں ان فنون کے اندر ماہر بنائیے ہم کوئی فیکٹری ڈالیں کوئی فرم ڈالیں کوئی کمپنی بنائیں اور رزق حلال اس کے ذریعے سے حاصل کریں اور ہماری کمپنی اتنی بڑی ہو ہماری فیکٹری اتنی بڑی ہو ہماری جوب لائن اتنی بڑی ہو کہ اس میں امت کے نجانے کتنے سارے افراد سما سکیں تاکہ ان کو بھی رزق حلال مل سکے تو آپ کا یہ پڑھنا اور یہ نیت عبادت بن جائے گی اور عبادت بنا کر اللہ تعالیٰ آپ کے ان فنون کو بھی قبول فرمالیں تو آپ اپنے ذہن میں یہ ہرگز نہ رکھیں کہ دیندار تو وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں رہتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ذکر و اثکار کرتے ہیں قرآن و حدیث کی خدمت کرتے ہیں دین کے راستے میں ہمیں سے چلتے ہیں وہ دیندار ہیں اور ہم تو ہم تو بس فاشق و فاضی رہیں اور ہم تو کچھ نہیں اپنے پیٹ کی پوجا کرنے کے لئے اپنا پیٹ بھرنے کے لئے کچھ محنتیں کر رہے ہیں نہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک نے آپ کو جو علم اور اللہ پاک نے آپ کو جو فن دیا ہے آپ اس کے ذریعے سے بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے کوئی ون وے نہیں ہے کہ اللہ پاک نے صرف ایک ہی راستہ بنایا ہے کہ آپ عبادت کے ذریعے سے میرے پاس آئیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے بہت سارے راستے ہیں یہ عاجز تو بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہے ہر عبادت کے لئے نیک و کار ہونا ضروری ہے ہر عبادت کے لئے نیک و کار ہونا ضروری ہے نیک و پرہزگار ہونا ضروری ہے لیکن استغفار اور توبہ ایک ایسی عبادت ہے اس کے لئے گنہگار ہونا ضروری ہے اس کا مطلب کیا نکلا کہ اللہ پاک نے اپنے گنہگار بندوں کو بھی محروم نہیں فرمایا اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا قرب حاصل کریں میرے قریب آئیں میرے پاس آئیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کے لئے بھی ایک سپیشل ونڈو بنائی ہے ایسا لگتا ہے جسے ریل ویس ٹیشن پر جاتے ہیں یا کسی ایسے آفیس میں جاتے ہیں جہاں مختلف ونڈوز ہوتی ہیں تاکہ کراؤڈ نہ ہو ایک ہی جگہ پر لائن نہ ہو جمگھٹا نہ ہو بیڑھ نہ ہو تو وہ الگ الگ ونڈو بنا دیتے ہیں اور کئی مرتبہ اس کو تقسیم کر دیتے ہیں ونڈو فور ہنڈی کیپ ونڈو فور وومن ونڈو فور بوئیس ونڈو فور گرد اس طرح سے ان پر لکھ دیتے ہیں ایسا لگتا ہے اللہ پاک نے اپنے قرب اور اپنی محبت و معرفت کے لئے ونڈوز بنائی ہیں ونڈو فور صلات ونڈو فور زکار ونڈو فور تلاوت ذکر وزکار ونڈو فور استغفار یہ ونڈو کس کے لئے ہیں توبہ کرنے والوں کے لئے معافی مانگنے والوں کے لئے وہ بندے اس لائن سے بھی میرا قرب حاصل کر سکتے ہیں اس لائن سے بھی میری محبت حاصل کر سکتے ہیں غرض یہ ہے کہ نوجوان بچوں اور بہنوں بچیوں آپ جو بھی کو سیکھ رہی ہیں آپ سیکھیں بے شک اور خوب بہنت کریں لیکن اس میں نیتیں ایڈ کریں نیتیں شامل کریں ماباپ کے پیسے کو ضائع نہ کریں آج کل کے نوجوان بچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں ہر وقت وہ سیل فون یہ سیل فون نہیں یہ ہیل فون ہے اس نے ہمیں جہنم کی طرف چانہ ہمارے لئے آسان کر دیا ہے انسانیت کی تاریخ میں شیطان ملون دشمن کے ہاتھ میں اتنا خطرناک ویپن کبھی نہیں آیا جتنا کہ سیل فون کی شکل میں انسانوں کو برباد کرنے کے لئے آگیا ہے انسانیت کی تاریخ میں جتنا برباد اس نے کیا ہے اس نے کسی نے نہیں کیا آج کوئی پردہ نہیں رہا کوئی پردہ نہیں رہا گھروں کے اندر ماں بہنیں ہوتی ہیں عورتیں کبھی کسی نامحرم نے ان کی آواز نہیں سنی لیکن سیل فون ایسا ہے بھائی کا فون ہے بہن نے اٹھا لیا باپ کا فون ہے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں ووچروں میں ہزارہ فون اٹھاؤں دیکھو کون ہے اب ایک نامحرم سے بات ہو رہی ہے اور وہ پہچان رہا ہے کہ یہ ان کی بیوی ہے یہ ان کی بیٹی ہے تو پردے چاک ہو گئے دیواریں ٹوٹ گئی ہیں بندن ختم ہو گئے اور اس نے ہمیں ایسا برباد کیا ہے راتوں کی تنہائیوں میں ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے اپنے کمروں کے اندر سٹیڈیز میں لگے ہوئے ہیں مطالعے میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ تو مو کو تالہ لگا کے کسی اوری مطالعے میں لگے ہوئے ہیں ٹیکس مسیجھ جا رہے ہیں رات رات بھر کرو رات ساری بار اور پوری پوری رات میں پوری پوری رات کے اندر ان کو ایک ایک گھنٹا بھی نین نصیب نہیں ہو رہی ہے نتیجہ ہو رہا ہے جب رات اللہ پاک نے آرام کے لئے بنائی قرآن پاک میں فرمایا وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسُمْ وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا ہم نے دل کام کے لئے بنایا رات آرام کے لئے بنائی جب قانون فطرت کے خلاف ہم کریں گے اور رات کو ہم آرام نہیں کریں گے تو بوڈی کے اوپر اس کے ایفیکٹس تو پڑھنے والے ہیں لہذا سر میں درد رہتا ہے لیکچر سمجھ میں نہیں آتا جو کچھ ہوم ورک دیا ہے وہ عدورہ رہتا ہے اسٹیڈیز مکمل نہیں ہوتی جو کچھ سبجیکٹ ہوتا ہے سلویس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہارڈ لگتا ہے اور پھر جب اگزام آتا ہے تو دعاوں کا سارا لیتے ہیں کامیاب ہو جائیں کامیاب ہو جائیں چلو اللہ تعالیٰ اگر کامیاب کر دیں لیکن یہ کامیاب ہونا کس کامیاب نہیں کامیاب ہونا تو خود دل بتاتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں کے نہیں ہیں اگزام کے اندر تو مارک شیٹ بعد میں بتاتی ہے کہ تم کامیاب ہو اگر مارک شیٹ کے اندر سب کے ہنڈیڈ با ہنڈیڈ ہوں سب کے سو کے سو نمبر ہوں اور حقیقت میں اس کو کچھ پڑھنا نہ آتا ہو تو کامیاب ہے یا فعل ہے کامیاب ہے یا ناکام ہے تو انسان کے دل کے اندر اللہ پاک نے میٹر لگائے ہوا ہے وہ خود اس سے سمجھ سکتا ہے کہ میں کامیاب ہوئے یا ناکام ہوں اگر ساری دنیا ساری دنیا ایک بندے کو عالم کہے اور وہ عالم نہ ہو تو وہ تو خود سمجھتا ہے میں عالم نہیں ہوں غیر عالم ہوں تو دنیا کے عالم کہنے سے کیا ہوتا ہے اس لیے راتوں کو جاگنا کم کریں جاگنا بند کریں اللہ کے محبوب ساس میں اس امت کو جلدی سونے جلدی اٹھنے کا عادی بنائے لہذا متعلق کے لئے ٹائم بنائیں متعلق کے لئے ٹائم بنائیں اور ٹائم کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں اور سیل فون کا بقدر ہے ضرورت استعمال بقدر ہے ضرورت اس زمانے کا نوجوان بچوں کے لئے سب سے بڑا مجاہدہ یہی ہے سب سے بڑا مجاہدہ یہی ہے اس زمانے میں کہ وہ سیل فون کا کم سے کم استعمال کریں جو بچے کم سے کم سیل فون کا استعمال کرتے ہیں ان کی سوچ بلند ہوتی ہے ان کی فکریں بلند ہوتی ہیں ان کا دل ترو تازہ رہتا ہے ورنہ ہر وقت اور آج کل تو برباد کرنے کے لیے واتسیف، ٹینگو، ٹینگو، وائیور، فائیور نجانے دنیا جہان کی اپلیکیشن ایجاد ہو چکی ہے اور سب لوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے باپ کو پتا چلنا ہے کہ بیٹی اس وقت جاگ رہی ہے اونلائن ہے باپ کو پتا چلنا ہے میرا بیٹا تو تین بجے بھی آنلائن ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کتنی بری بات ہے دوستو باپ کے حلال کمائی بیٹی زائے کر رہی ہے باپ کے حلال کمائی بیٹا زائے کر رہے ہیں نوجوان بچوں آپ کو پتا نہیں ہوتا آپ کی سکول کی فیس کئی مرتبہ باپ قرض لے کر آتا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہونے دیتا کسی کے پاس جاتا ہے اس سیزن پر، اس موسم پر جو پھل آئیں گے یا جو بزنس ہوگا میں آپ کو قرض چکا دوں گا اس وقت میں دانے دانے کا محتاج ہوں گھر میں بہت ہی زیادہ تنگی ہے بچے کی سکول کی فیس چکا نہیں ہے اس کو اسٹیشنی کا سامان لانے کیلئے بھی پیسے نہیں ہیں پلیر آپ مجھے کچھ قرض دے دیں اور بیٹے اور بیٹیوں کو باپ پتا بھی نہیں ہونے دیتا وہ اکیلا تنہائی میں غم کھاتا رہتا ہے وہ سوچتا ہے بچے کمیاب ہو جائیں گے جوب پہ شوب پہ لگ جائیں گے تو انشاءاللہ ریکووری ہو جائے گی ادا ہو جائیں کئی مرتبہ تنگ آ کر سود پہ پیسے لے کر آتے ہیں اس لئے اللہ کے واسطے مباب کی لاج رکھیں بہت سے ملکوں میں ساجس کا جانا ہوا وہاں ہم نے دیکھا کہ سٹوڈنٹ سائٹ بزنس کرتے ہیں یعنی وہ پارٹ ٹائم دو دو تین تین گھنٹے کا کوئی جوب لے لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو کمائی آتی ہے وہ باپ کی ہلپ کرتے ہیں ابو کہتے ہیں ابو آپ ہماری فکر نہ کریں آپ بالکل ہماری فکر نہ کریں ہم خود کر لیں جو بچے پندرہ پندرہ بیس بیس سال کچھ نہیں کریں گے صرف باپ کمائی کھائیں گے تو پھر ان کی ہڈیاں ذرا دوسرے انداز کی ہو جاتی ہیں ان کی ڈولپمنٹ جو ہے کسی اور انداز کی ہو جاتی ہے پھر ان کو باپ کمائی کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے اور جو بچے بچپن میں کوشش اس بات کی کرتے ہیں نہیں ہم اپنی ماباپ پہ بوجھنی بننا ان کے چہرے سے ایک نور نظر آتا ہے بمبئی میں ایک بزرگ ہیں ان کے پاس ایک بچہ آیا خدمت کے لئے وہ ان نے پوچھا بیٹا سچ بتاؤ مجھے آپ پورا معمول اپنے پوری زندگی کا معمول بتاؤ کہ آپ کس طرح وقت گزارتے ہیں کہ انکل وہ مساج کا ماہر تھا اور وہ بیمار تھی جو بزرگ تھے وہ مساج کا ماہر تھا اور تقریبا بارہ پندرہ سال کا بچہ اس نے کچھ کورس کیا ہوا تھا ایکیو پنچر کا تو کہا انکل میں صبحی نیوز پیپر لوگوں کے دروازے پر ڈالنے جاتا ہوں کیونکہ میرے باپ فوت ہو چکے ہیں میری والدہ اکھلی گھر میں ہے تو میں نیوز پیپر لوگوں کے گھروں پر دروازے پر ڈالنے جاتا ہوں اور یہ میرا کام آدھا پونہ گھنٹے میں ہو جاتا ہے اس لئے کہ جو ایریا مجھے دیا گیا ہے اتنی سپلائی کر دیتا ہوں اس کے بعد میں کچھ میرے گھر کے قریب میں کچھ ایسا کام ہوتا ہے کہ کچھ چیز اٹھا کے کسی جگہ پارسل پہنچانے ہوتے ہیں پھر میں آدھا گھنٹہ وہ کام کر کے آتا ہوں اور اس پہ بھی مجھے کچھ مل لیاتا ہے پھر میں اپنی والدہ کے ساتھ کچن میں کھڑا ہو کر ان کی ہیلپ کرتا ہوں ان کی ہیلپ یہ ہے کہ وہ ناشتہ تیار کرتی ہے اور میں برتن مانچتا ہوں برتن صاف کرتا ہوں اس کے بعد جب ناشتہ کر کے میں والدہ کے ساتھ فارغ ہو جاتا ہوں تو آخر کے برتن بھی میں ہی صاف کرتا ہوں غرض اس میں کہ چار پانچ چیزیں ایسی بتائی وہ بزرگ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ مجھے اس بات کے احساس ہوا کہ چھوٹا سا بچہ کتنا سعادت مند ہے جو اپنے والد کے فوت ہونے کے بعد اپنی والدہ کی اتنی بڑی ہیلپ کر رہا ہے تو جب بچے اپنے ماباپ کی ہیلپ کرتے ہیں ان کی معامل مددگار ہوتے ہیں ان کے چہروں سے برکتیں نظر آتی ہیں ان کی پہشانیوں پہ نور نظر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو سعادت مند بندوں میں شامل فرما دیتے ہیں عام طور پر نوجوان بچوں کے پاس وقت ہی وقت ہے جہاں وہ تھوڑا بہت پڑھ کر آئے اور پڑھنے کیا جاتے ہیں کئی مرتبہ گنڈا گردی کرنے جاتے ہیں آج کل بلکل مہاری الگ ہو چکا جس کے سینے کے بٹن کھلے ہوئے ہوں آج دن جس کی چڑھیوی ہو اور اس کی نگاہیں ذرا دوسری انداز کیوں اس کو کہتے ہیں یہ بہت جری آدمی ہیں یہ بڑا بہادر ہے اس کی تعریفیں ہوتی ہیں کیا کریں ہمیں رہنے کے لئے ایسا ملک اور ایسا ماحول ملا ہے جہاں بے اصولی اصول ہے جہاں ظلم کا نام بہادری ہے بے اصولی کا نام اصول ہے بے انصافی کا نام انصاف ہے کسی کی عزت کو لوٹ لینا کسی کے عزت پر ہاتھ چلا دینا اس کا نام شجاعت اور بہادری رکھ دیا گیا ہے نہیں دوست سعادت مندی نظر جھکی بھی ہوں چہرے پہ آپ کے لطافت ہو نظافت ہو اور آپ کا جسم بتا رہا ہو دیکھنے والا کہے یہ کسی نیک صالح ماباب کی اولاد جاری ہے ہماری چال بتاتی ہے ہماری لائف اسٹائل بتاتی ہے یہ آج از تو اپنے شاگردوں کو جو آنے والے متعلقین ان کو کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ میرے بارے میں یہ مشہور نہ کر دو کہ میں صاحب کش ہوں تو میں بتا سکتا ہوں کہ جوتے چپل جو نکلتے ہیں ان کی اسٹائل کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ آپ کے اندر کیا مرض ہے جوتے بتاتے ہیں ایک سائلنٹ لینگویج ہوتی ہے جوتے بتاتے ہیں کہ یہ جوتے پہننے والا آدمی کس زوگ کا ہے اس کے نکالنے کے اسٹائل یہ بتاتی ہے کہ اس کا مزاج کس طرح کا ہے جس طرح سے ڈاکٹر چہرے کے آثار کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ بیماری کس نوعیت کی ہے اسی طرح اللہ والوں کو اللہ پاک نے ایک فضل کے ساتھ یہ چیز دی ہوئی ہوتی ہے یہ شعور دیا ہوتا ہے کہ ان کو چونکہ تربیت کرنی ہوتی ہے اپنے متعلقین کی مردین کی اپنے شاگزوں کی تو ان کی تربیت کرتے ہیں تو ہم اپنی لائف اسٹائل بدلیں اپنے انداز بدلیں شریفانہ شریروں کے زمرے سے نکل کر شریفوں کے زمرے میں اپنے آپ کو داخل کریں اپنے نگاہوں کو جھگا ہوا رکھیں جہاں ہماری کوئی بہن سامنے نظر آئے تو ہم اس سے وہ ہم سے اگر پردہ نہ کرے تو ہم اس سے پردہ کر لیں دل کا پردہ نگاہوں کا پردہ سوچ کا پردہ نظافت بچیوں سے میں درخواست کروں گا بیٹیوں چہرے کے اوپر کریم پوڑل لگانے سے چہرے خوبصورت نہیں ہوا کرتے چہرے وہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں جس کے اوپر حیاء ہو سیاہی اور سرما لگانے سے آنکھیں خوبصورت نہیں ہوا کرتی آنکھیں وہ خوبصورت ہوتی ہیں جن کے اندر حیاء کا کاجل لگاوا ہو اونچی ہل والی سینڈل اور جوتی پہننے سے شخصیت اونچی نہیں ہوا کرتی شخصیت اونچی وہ ہوا کرتی ہیں جس کے اندر بلند اخلاق ہوں قد بلند اخلاق سے اونچہ ہوا کرتا ہے آنکھیں حیاء کی کاجل لگانے سے خوبصورت ہوا کرتی ہیں اور چہرے کے اوپر کریم پوڑل لگانے سے چہرہ خوبصورت نہیں ہوا کرتا بلکہ اس کے اوپر اچھے اخلاق کا غازہ ملنے سے یہ چہرہ خوبصورت ہوا کرتا ہے ہم اپنے عزتوں کو سودا نہ کریں ہم اپنے کردار کا سودا نہ کریں ہم انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اشرف المخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اہل ایمان ہیں مومن جس سے دوسرا امن میں رہے اسلام اور ایمان یہ ورڈ ہی بتاتے ہیں کہ اسلام میں سلامتی ہے اور ایمان میں امن ہے ہماری ذات سے ہمارا پڑوسی امن میں نہ رہے نوجوان بچے سے کوئی بہن سلامت نہ رہے نوجوان بہن سے کوئی بھائی سلامت نہ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حقیقت اسلام نصیب نہیں ہوئی حقیقت ایمان نصیب نہیں ہوئی ہم بلند اخلاق کے مالک بنے بلند کردار کے مالک بنے اور ہم اللہ کی ذات کے ساتھ میں ایک اپنا تعلق قائم کریں محبت کی ساری انرجی اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کریں ایک نوجوان بچہ کسی اللہ کی ولی سے بیعت ہوا فون کیا کسی لڑکی نے کوئی گل فرنڈ تھی اس کی کہا لو کہ جی کیا حال ہے کہ آپ کسے بات کر رہی ہیں تو کہا کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں ہو کہ آپ نے کس جگہ فون لگایا تو کہا کہ میں نے آپ کو لگایا کہا وہ تو اب مر چکا ہے کہا اب وہ مر چکا ہے اللہ کے واسطے اب اس نمبر پر کبھی فون مت کرنا اب وہ اس کا باطن کا انسان جی چکا ہے اس کا ظاہر کا انسان مر چکا ہے اب وہ کوئی اور ہوگا جس سے آپ بات کرتی ہوں گی اب اس نے توبہ کر لیا اس کا انتقال ہو چکا ہے پلیز آئندہ آپ دوبارے اس فون پر فون مت کرنا اللہ اکبر کبھی اس سیل فون کے ذریعے سے نوجوان بچے بچیوں نے اپنے رابطے کر کے اپنے دلوں کی دنیا کو اجار دیا ہے ماں باپ کوئی اور رشتہ ڈھونڈ کے رکھتے ہیں ان کے دل و دماغ میں کچھ اور فیصلے ہوتے ہیں کئی مرتبہ کھڑے ماں باپ کو ضلیل اور رسوہ کر دیتے ہیں جس دن نکاح ہونے والا ہوتا ہے اسی دن کوئی معاملہ بن جاتا ہے فلان فلان کے ساتھ فرار فلان فلان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو چکا جس ماں باپ نے کڑی کمائی کما کر یا محنت و مزدوری کر کے دو دو پیسے جمع کر کے بچے کو اس مقام تک پہنچایا تھا آج اس بچے نے اس ماں باپ کی عزت کا ذرہ براور عزت کا خیال نہ کیا اس بیٹے نے اس ماں کی اور باپ کی ذرہ براور عزت کا خیال نہ کیا اور بھرے بازار میں رسوہ کر دیا اس باپ کو باعزت باپ کو بازار میں چلنے کی قاویل نہ چھوڑا اس لئے دوستو یہ عشق مجازی اور یہ دنیا کی خامہ خام کی جو دلوں کو پریشان کرنے والی محبتیں ان تمام چیزوں سے ذرہ اوائیڈ کریں اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ پاک نے جو ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے جو قوت عطا فرمائی ہے محبت کی جو انرجی عطا فرمائی ہے اس کو ذات حق کے ساتھ وابستہ کریں قرآن کے ساتھ تلاوت کے ساتھ ذکر کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں اس انرجی کو جہاں صرف کریں اور جن محبتوں کو حرام قرار دیا ہے ناجائز قرار دیا ہے ان سے بچیں بس یہ چند باتیں غیر مرتب سی تو جو بات آپ کے لئے مناسب سمجھی اس آجد نے آپ کے سامنے یہ امانت پہنچائی ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کر بیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہ احسیسنان علیک انتکم عسنی تعالی نفسی رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحمین پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں حقیقت منی ہیں گندے ہیں اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما ہمیں اپنی بندگی کا صلیق عطا فرما شرمندگی والے کاموں سے ہماری فارد فرما برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری فارد فرما سوئے خاتمہ سے ہماری فارد فرما اللہ زندگی کا قیمت حصہ گناہوں میں گزر گیا غفلتوں میں گزر گیا نہ نمازوں میں سکون نہ تلاوت کی توفیق نہ ذکر کی توفیق ہر وقت پیارے اللہ آپ کے علاوہ کا کوئی انسان دل میں سنایا ہوا ہے آپ کے علاوہ کی محبت دل میں جاگی ہوئی ہے میرے پیارے اللہ معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے پیاری ماں سمجھتی ہے میری بیٹی نیک ہے میری بیٹی کا کشی سے تحلق نہیں بیٹی اچھے درہ جانتی ہے میں کتنے پانی میں ڈوبی ہوئی ہوں اور میں ماں کو بھی دھوکہ دے رہی ہوں میں باپ کو بھی دھوکہ دے رہی ہوں میں اللہ اور اس کی رسول کو بھی دھوکہ دے رہی ہوں باپ سمجھتا ہے میرا بیٹا تو بہت نیک ہے میرا بیٹا باکردار ہے میرا بیٹا اخلاق ہے اور بیٹا خود جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ڈوبا ہوں میں اپنی ماں کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں باپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں میں اپنے ٹیچر کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں اپنے استاد اور معلوم کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں میں اپنے دوست احباب کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں پیارے اللہ دھوکے کی زندگی سے آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں اللہ ماف کر دیجئے ماف کر دیجئے ماف نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں پھر بھی ماف کر دیجئے آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں اللہ ہم روٹی کے فقیر نہیں ہیں روٹی کا فقیر ایک دروازے پر صدا لگاتا ہے اگر وہاں سے اس کو محرومی ملے وہاں سے اس کو نہ ملے تو دوسرے دروازے پر صدا لگاتا ہے وہاں سے تو مل ہی جاتا ہے دوسرے سے بھی نہ ملے تو تیسرے دروازے والا طرز کھا کے روٹی دے دیتا ہے پیارے اللہ ہم روٹی کے فقیر نہیں ہیں ہم کھانے کے فقیر نہیں ہیں ہم روپیہ دو روپیہ کے سکے کے فقیر نہیں ہیں اللہ ہدایت کے فقیر بن کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں اللہ ہم ہدایت کے فقیر ہیں اللہ دے دیجئے نا اللہ ہدایت دے دیجئے اور اس کا تو ایک ہی در ہے اگر اس در سے ٹھکرا دیا گیا اس در سے اگر دھتکار دیا گیا اللہ پھر اس در کے شوا کوئی در نہیں ہے پیارے اللہ معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے آپ راضی ہو جائیے اللہ جس وقت ہم نے گناہ کیے جس وقت ہم نے چیٹنگ کی جس وقت ہم نے سمس کیے اگر اس وقت ہمارا کوئی سگا بھائی دیکھ لیتا ہماری ماں دیکھ لیتی ہمارا باپ دیکھ لیتا ہم کتنے رسوہ ہو جاتے یا اللہ جو ہم ٹیکس لکھتے ہیں جو ہم میسیس کرتے ہیں یا اللہ اس کی زبان کو اگر کوئی شریف آج بھی پڑھ لے یا ہمارا استاز دیکھ لے تو اس کی سامنے میں کتنی بڑی شربندگی ہوگی کہ تم دیکھنے میں بظاہر ایسے شریف لگتے ہو اور ایسی ایسی بات کرتے ہو ایسی ایسے ورڈ استعمال کرتے ہو پیارے اللہ دنیا میں کتنی بڑی شربندگی ہو جائے گی پیارے اللہ اگر قیامت کے دن قیامت کے دن آپ نے یہ فرمایا اے میرے بندے اے میرے بندی تم نے جو کچھ دنیا میں کالے کرتود کیے ہم نے اس کی ایک مووی بنائی ہے تم اس بات کو پسند کرتے ہو اس مووی کو ہم ابھی دکھا دیں اور سارے کی ساری کائنات اور مخلوق اس کو دیکھ لیں یا اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جہنم میں چلے جاؤ تو پیارے اللہ شاید ہم سب کے سب یہی کہیں گے نہیں اللہ پلیز رہ بھی دیجئے ہم جہنم میں چلے جاتے ہیں لیکن اس مووی کو اوپن نہ کریں اس سیکریٹ کو اوپن نہ کریں وقت کے نبی دیکھیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے ہماری ماں دیکھے گی باپ دیکھے گا بھائی اور بہن دیکھیں گے استاذ اور معلم دیکھیں گے دوست اور عباب دیکھیں گے شہر اور بیوی دیکھیں گے پیارے اللہ یہ سب کے سب اگر دیکھیں گے تو مجھے بہت بڑی رسوائی اور شرمندگی ہو جائے گی پیارے اللہ جہنم میں جانا مجھے گوارہ ہے لیکن یہ رسوائی گوارہ نہیں ہے کہ اللہ جب ہم آخرت کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ دنیا میں ہم پھر یہ کام کیوں کر رہے ہیں اللہ آپ ہمیں توفیق دے دیجئے ہم یہ گندے کاموں سے بچ جائیں ہم برے کاموں سے محفوظ ہو جائیں ہم اپنی ماباپ کے آنکھوں کا تارہ بن کے زندگی گزاریں ان کے دل کا سکون بن کے زندگی گزاریں ماباپ کے کونفیڈنس اور احتماط کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائیں کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے